ایک باپر سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت ہے جہاں دوستو کے جیوال اکیلے پڑ چکے ہیں اور بی جی پی اور کانگریز گڑوندن میں آ چکی ہیں کس کے ساتھ گڑوندن کیا ہے بی جی پی اور کانگریز میں اس کی جانکر یہ آپ کو دیں گے بات کریں گے تاجہ اوپنین پول کیا نکل کر آ رہا ہے کتنی سیٹے کس پارٹی کو جا سکتے ہیں پردان منتری مہدی جی کے اب چنابی ریلی اور راہل گاندی اور پیانکا گاندی کے اب یہاں پر ریلیاں شروع ہو چکے ہیں لیکن اروند کے جیوال اکیلے پڑ چکے ہیں اور گڑوندن کی اگر بات کریں تو جسے تار سے مہاراشت میں گڑوندن دیکھنے کو بلا ہم نے جھارکن کے اندر دیکھا ہڑیانا کے اندر گڑوندن کی یہاں فا سرکار بنی ہے تو کیا دلی میں بھی گڑوندن کی سرکار بنے گی سرکار بنے گی تو کس کے ساتھ بنے گی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال بنا ہوا ہے گڑوندن کی تصویر آپ کو دلی کے اندر دیکھا دیں تو کانگریز اور آر جیڈی کی بیچ گڑوندن ہے جس فقار سے جھارکن میں گڑوندن کو جیت ملی اور یہاں پر اگر بات کریں تو بی جی بی سرسٹ سیٹ اور ایک سیٹ لوچپا اور دو سیٹ یہاں پر حالی میں یہاں پر ندیش کمار جو مکمنتری ہیں بیہار کے انہوں نے اندری کی ہے دلی چناپ کو لے کر اور امیس شاہ اور یہاں پر ندیش کمار کی ایک مہا ریلی بھی کی گئی ہے جو کی پربنچل میں یہ ریلی کی گئی اس کے بعد کا حل یہ جارہا ہے کہ یہ گڑوندن کافی مضبوط استطیمہ نظر آرہا ہے یوگی عادتنات کی اگر بات کی تو یہ آکڑے کافی بدلتے نظر آرہے ہیں جس وقت کی انہوں نے یہاں پر ریلیاں کی ہیں سوائے کی ہیں اس سے ثابت اور پر جائر ہے کہ اب دلی میں کچھ نیا دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ تاجہ سروے یہاں پر نکل کر آرہا ہے لیکن بی جی پی کو چنتا جرور ہے کچھ راجوں میں بی جی پی کی سرکار گری ہے اور یہاں پر آکڑے بدلتے نظر آرہے ہیں اب کہیں کہیں بی جی پی بافتی کی امید کر رہی ہے اور دلی وہ یہاں پر کہہ سکتے ہیں سکتا ہے اگر دلی میں بی جی پی نے سکتا حاصل کر لی تو آنے والے چناب جن میں اگر بات کریں پشی منگال یو بی کے لیے اور بیہار کے لیے یہ کافی مہت پون ہوگا اگر بی جی پی یہ چناب بھار جاتی ہے تو آنے والے چناب کافی یہاں پر بگر سکتے ہیں بی جی پی کے سمیقرن لیکن بی جی پی نے اپنا پورا دم دلی چناب کے لیے لگا دیا ہے اس کے پہلے سکتا بزان نے بھی اپنا اوپین پول دیا تھا جن میں صاحب طور پر یہاں پر بی جی پی بافتی کرتی نظر آ رہی ہے ایک سروی کئی بڑے ایکسپن لوگوں نے بھی دیئے ہیں اس سے پہلے بی جی پی کے بات کریں تو بائی سالوں سے دلی میں بافتی نہیں کر پائی ہے اور کانگریس بھی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اردن کے جیبال کے بعد اب تک دلی سے دور رہی ہے تو کیا آکڑے بن سکتے ہیں اسے پہلے کچھ اور آکڑے دو ہزار پندرہ میں آمادی پارٹی کا جو بوٹ شیئر تھا وہ یہاں پر چون فیز دی تھا لیکن فلحال جو آئے یہاں پر آکڑے بنے ہیں اس کے انوشہ جو آکڑے یہاں پر بن کر نکل کر آ رہے ہیں ان میں اگر بات کی تو آمادی پارٹی یہاں پر چوالیس پرسنٹ بوٹ شیئر یہاں پر نکل کر آ رہا ہے فلحال جو آکڑے بنے ہیں جو اوپینین پول تیار کیا گیا ہے اور بی جی پی 32 سے یہاں پر یہاں پر 38 چیز دی تھا کہ یہاں پر بوٹ شیئر بی جی پی کا بڑا ہے اس کے علاوہ کانگریس کا بوٹ شیئر یہاں پر زیادہ کچھ بڑوتی نہیں دیکھنے کو ملی ہے لیکن اگر بات کریں تو کئی ایسے مددے ہیں ان کو لے کر بھی یہاں پر سروی کیے گئے ہیں اور اگر بارہ پرسنٹ جو مسلم بوٹرز ہیں وہ کہاں زاتے ہیں اگر آمادی پارٹی کی طرف جاتے ہیں یہ مسلم بوٹر تو پھر آمادی پارٹی کا جو بوٹ شیئر ہے وہ 50 پرسنٹ پار ہو جائے گا لیکن اگر یہ کانگریس کی پچھیں 12 پرسنٹ بوٹ شیئر چلا جاتا ہے تو پھر بی جی پی کو اس کا سیدھا سور پر خارہ ہونے والا ہے اگر لوگ سبا کے بھی آنکڑیں آپ کو دکھا دیں تو لوگ سبا میں بی جی پی 57 پرسنٹ بوٹ شیئر کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بنی اور 7 سیٹیں لوگ سبا کی جیتی اس کے علاوہ کانگریس دوسری نمبر پر رہی 22 پرسنٹ بوٹ شیئر کے ساتھ اور آمادی پارٹی کے لیے یہاں پر 18 پرسنٹ بوٹ شیئر ملا تو یہ کہیں نہ کہیں آمادی پارٹی کچھ انتا میں ڈال سکتا ہے یہ آخریت یہاں پر آ رہے ہیں سامنے ایوی پی نیوز نے جو سربی دیا تو اس میں آمادی پارٹی لگاتا ہے گراپ میں نیچے آ رہی ہے تو بی جی پی کا گراپ بڑھتا جا رہا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں دلی بزن سبا چنان آپ کے لیے کئی بڑے ایکسپرٹ لوگوں کا کیا یہاں پر اوپنین سامنے آ رہا ہے سر سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر آمادی پارٹی کے لیے تو 30 سے 49 سیٹیں ان کے پکشمہ جا سکتی ہیں اور آنے والے کچھ دنوں میں کا اور یہاں پر کچھ شاہر بانکی ہے اس میں کچھ اور آنکڑے موت پھر بدل بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس کا علاوہ اگر بات کریں تو بی جی پی 25 سے 34 سیٹوں پر آ سکتی ہے اور کانگریس کے سمیں جیرو سے چار سیٹیں یہاں پر آ سکتی ہیں اور جیرو سے دو سیٹیں ان کے کھاتے میں اور جیڈی کی بات کے تو چار سیٹوں پر وہ چناب لڑ رہے ہیں تو دو سیٹوں پر یہاں پر جیڈیو بھی چنابی میدان میں ہیں تو کئی نہ کئی وہ دو سیٹیں ان دونوں پارٹیوں کو ایک ایک سیٹیں یہاں پر آ سکتی ہے یہ سر بھی نکل کر آ رہا ہے پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے ڈلی میں آپ کی بار کس کی سرکار اور کتنی سیٹیں کس پارٹی کو جا سکتی ہیں اپنی رائے کنے باپسیں دے سکتے ہیں اور آپ کی جان کر کے بتا دے کہ یہ سروے ہے یہ فائنل آپ کو بلکل نہیں ہے فائنل آپ کو آپ کو 11 فروری کے دیکھنے کے ملیں گے اس کے لئے اپنی چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی جانگان کی ارنوریشن آپ کو دائم ٹائم دلتا رہے